وہ شیر یہ ہے کہ ہاتھ کی لکیروں سے زندگی نہیں بنتی عظم ہمارا بھی کچھ حصہ ہے زندگی بنانے میں عظم اردو کا لفظ ہے جس آدمی کے اندر مل پاور ہے جس آدمی کے اندر ہارڈ ورگ کرنے کا مادہ ہے وہ زمین سے اٹھ کے آسمان کو چھو سکتا ہے یہ میری بات یاد رہو ملکہ سنگھوں کے مثال آپ کے سامنے جب میرے ماں باپ کو میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا گیا انڈیا پاکستان بنا اس ٹائم لوگوں کے دماغ کے اوبر بھوٹ چھایا ہوا تھا یہاں سے گاڑییں کٹی ہوئے جا رہی تھی اور وہاں سے گاڑییں کٹی ہوئے آ رہی تھی تو سپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہم چالتے مجھے معلوم ہے کہ جو کچھ پاکستان میں ہوا مگر پھر بھی وہ دن میں نہیں بھولتا کہ پنڈجی نے مجھے بلایا مجھے انویٹیشن آیا پاکستان کے ملکہ سنگھ جی آپ نے وہاں پہ دوڑنا ہے لاہور کے اندر مگر میں نے پاکستان جانے سے انکار کرتی کیوں انکار کیا کیونکہ وہ جب اس رات کا سین میری آنکھوں کے سامنے آتا تھا کہ کس طرح سے میرے ماں باپ کی گرنیں اتاری جا رہی ہیں کس طرح سے میرے بہن بھائیوں کو مارا جا رہا ہے تو وہ چیز جب سامنے آتی تھی تو دل تہل جاتا تھا اور میں نے کہا کہ میں پاکستان نہیں جا رہا اور آپ لوگوں نے پیپر میں چھاپا کہ ملکہ سنگھ نے پاکستان جانے سے انکار کرتی مگر پنڈے جی نے مجھے بلایا پنڈے جی نے کہا ملکہ جی نہیں ہمارا پڑوسی دیش ہے سپورٹ جو ہے یہ پیار بڑھاتی ہے بھائی چارہ کرتی ہے ہم نے جانا ہی جانا ہے پاکستان تو نیکس ڈے آپ لوگوں نے اخباروں میں چھاپ دیا کہ ملکہ سنگھ مان گیا اور پاکستان جائے جب میں وہاں پہ گیا مجھے یاد ہے کہ واگا بارڈر کے اوپار انہوں نے پھولوں سے جیپ سجائی ہوئی تھی اور جیپ کے اندر مجھے انہوں نے کھڑا کیا دونوں طرف سڑک کے بچے اور پپک ساری کھڑی تھی قریبا 15-16 کلومیٹر کا ڈسٹنس ہے واگا بارڈر سے لاہور کا اور جیپ کے اندر میں کھڑا ہوں ترنگا جھنڈا اور پاکستان کے جھنڈے اس طرح سے لیر آ رہے ہیں اور ملکہ سنگھ کے نارے لگ رہے ہیں جب میں وہاں پاکستان پہنچا روٹل کے اندر جا کے دیکھا ایک پیپر پڑھا تھا ایک اخبار پڑھا تھا جس کے اندر لکھا ہوا تھا ملکہ سنگھ اور عبدالخالق کی ٹکر انڈیا اور پاکستان کی ٹکر وہ جب چیز میں نے پڑھی میرے دل کے اندر میں نے کہا یہ چیز ان کو نہیں چھاپنے چاہیے ہم یہاں کسی اور کام کے لیے آئے ہیں اور یہ چیز انہوں نے چھاپ دیئے ہیں چھوڑیئے ان باتوں کو جب لاہور سٹیڈیم کے اندر دوڑنے کے لیے گئے ساٹھ ہزار آدمی وہاں پہ بیٹھا تھے ساٹھ ہزار آدمی جب بیٹھا تھا تو وہ صرف ملکہ سنگھ اور عبدالخالق کی دوڑ دیکھنے کے لیے آئے ہیں میرے سے پہلے ملکہ سنگھ سے پہلے میں تھوڑا سا آپ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ عبدالخالق جو تھا وہ ایشیا کے اندر ورلڈ کے اندر مانا ہوا رنر تھا جو پاکستان نے پروڈیوز کیا تھا جب وہ ٹوکیو میں میرے سے ہار گیا ایشن گیند کے اندر فورٹو فینش کے اندر تو پاکستان نے مجھے وہاں بلایا لاہور کے اندر کہ نہیں وہ غلطی سے اب عبدالخالق وہاں ہار گیا ہے مگر یہاں اب آکے اس نے یہاں لاہور کے اندر آکے دوڑے ہمارے آدمی کے ساتھ تو مجھے یاد ہے کہ دو سو میٹر کے پر جب سٹارٹ ہونے لگی ریس جنرل ایوب وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ساٹھ ہزار آدمی سٹیڈیم کے اندر بیٹھا ہوا ہے جب ریس شروع ہونے لگی تو ایسے سرناٹا چھایا ہوا تھا کہ جیسے ایک بھی آدمی سٹیڈیم کے اندر نہیں بیٹھا ریس شروع ہونے سے پہلے دو تین مول بھی آئے وہاں سے آڈینس اترے نیچے آئے آکے میں یہاں کھڑا ہوں عبدالخالق یہاں کھڑا ہے آکے کہتے ہیں خدا حافظ آپ کو خدا دشمنوں سے فتح دے جب وہ جانے لگے واپس میں انہوں کا مول بی جی ہم بھی خدا کے بندے ہیں واپس آئے اور انہوں نے مجھے بھی کہا کہ خدا آپ کو بھی طاقت دے میں نے مول بی سے یہ لفظ کہے جو ہیں پیار بڑھانے کے لیے ہم کرتے ہیں ہم یہاں آئے ہیں بھائی چارہ نہ کہ یہ آپ نے جو لفظ استعمال کی ہیں دشمنوں سے فتح دے میں نے کہا یہ مجھے اچھے نہیں لگے کہ لے گا نہیں آپ کو بھی خدا طاقت دے تو دوستو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ اگر آج فلائنگ سکھ کا نام مشہور ہے ساری دنیا کے اندر ملکہ سنگھ کا نام مشہور ہے ساری دنیا کے اندر تو یہ کلیڈٹ جو ہے پاکستان کو جاتا ہے جنرل آیوب نے یہ یہ جو فلائنگ سکھ کا خطاب دیا تھا جب عبدالخالق ریس شروع ہوئی ریس ہار گیا عبدالخالق میرے سے بلکہ ایک مکھن سنگ تھا انڈیا کا دوڑنے والا بچارہ مر چکا ہے تو یہ تھرڈ نمبر پہ گئے تو جب جنرل آیوب وکری سٹینڈ پہ آئے میڈل ڈالنے کے لیے تو ہم کھڑے ہیں وہاں پہ اور جنرل آیوب کے یہ لرز تھے کہ ملکہ جی پنجابی میں بولتے ہیں کہتے ہیں ملکہ جی آج تسی پاکستان ریس دوڑے نہیں تسی پاکستان ریس آکر اڑے ہو تو انہوں پاکستان فلائنگ سکھتا خطاب دیا تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی جنرل آیوب کے لیے یہ بات کہنے اور پھر مجھے ابھی تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ ملکہ سنگھ کو کہا جائے کہ ایک سٹیڈیم کا چکر لگائے لوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو جب میں نے سٹیڈیم کا چکر لگایا یہ آپ لوگ انہیں چھاپا ہے کہ وہاں دس ہزار عورت برکے والی بھی بیٹھ لیں اور انہوں نے برکے اٹھائے اور دیکھا کہ یہ سردار نے کمال کر دیا تو دوستو میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو فلم بنائی ہے ان لوگوں نے مجھے دوبارہ زندہ تو کیا ہی کیا ہے مگر میری آخری خواہ یہ ہے کہ ہمارے ہندوستان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا نوجوان نکلنا چاہیے لڑکا یا لڑکی جو آگے بڑے اور ہمارے دیش کا ترنگا جھنڈا جو ہے وہ علم پہ کھیلوں کے انگر لے رہے ہیں میں تھوڑی سی ہسٹری آپ کو اتلیٹنگ کی بتانا چاہتا ہوں یہ انہوں نے جگر کیا ہے جب سے انڈیا آزاد ہوا ہے جب سے انڈیا آزاد ہوا ہے تب سے آج تک صرف پانچ چھے آدمی ہیں جو فائنل تک پہنچے ہیں مگر ہمارے دیش کے لیے میڈل نہیں دی ملکھا سنگھ پہلے نمبر پہ تھا گربچن سنگھ رندھاوہ 1964 اولمپک کے اندر دوسرے نمبر پہ تھا اس کے بعد شری رام سنگھ آیا شری رام سنگھ تیسرے نمبر پہ تھا پی ٹی ہوشا آئی وہ چوتھے نمبر پہ تھی پانچوں نمبر پہ انجیو جارج لڑکی تھی وہ یہ پانچ آدمی جو ہیں وہ فائنل اولمپک میں پہنچے ہیں مگر میڈل نہیں دی تو میں امید کرتا ہوں یہ فلم انہوں نے بنائی ہے جو اس بچے نے کام کیا ہے اور اس لڑکی نے کام کیا ہے اور انہوں نے ڈیریکٹ کیا ہے یہاں پہ وائی کام والے بھی کھڑے ہیں یہاں پہ جیت جی میرے پاس کھڑے ہیں ان لوگوں نے جو کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جنریشن کو یہ فلم انسپائر کرے گی کہ ملخہ سنگھ کے موں سے کس طرح سے خون نکلتا رہا کتنا اس نے ہارڈ ورک کیا وہ موت سے لڑا کہ میں نے ورلڈ ڈیریکٹ توڑنا ہے میں نے دیش کے لیے میڈل دے گا ساری دنیا کو یہ معلوم تھا روم اولمپک جانے سے پہلے کہ اگر چار سو میٹر میں کوئی جیتے گا تو انڈیا کا ملخہ سنگھ جیتے گا اور کوئی نہیں جیتے کیونکہ ان کو بھروسہ ہو چکا تھا کہ میں نے ایٹی انٹرناشنل ریسے دوڑی انہوں نے بتایا ابھی اس میں سے سیونٹی سیونٹ جیتی ساری دنیا یہ کہتی تھی کہ اگر چار سو میٹر جیتے گا تو ملخہ سنگھ جیتے گا مگر میری بیڈ لک نہیں انڈیا کی بیڈ لک تھی میرے سے ریس میں گلتی ہوئی وہ میڈل چلا گیا تو میں نے آپ سے کہا ہے کہ مرتے دم تک میرے میں یہ یہ رہے گا کہ میں دیکھ جاؤں کہ کوئی نہ کوئی انڈیا کی ہاں سے ہوتنا چاہیے ان بچوں